اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو مجھے آپ سب کو بتانے میں بہت خوشی محسوس ہوگی کہ سپریم کورٹ نے سشان سنگھ راشپوت کا اماملہ سی بی آئی کو سوپ دیا ہے جی ہاں اب اس کیس کو سی بی آئی اپنے انڈر میں لے گی تو سی بی آئی کے پوری طرح سے انوالف ہونے کے بعد کیا کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں صرف کاتل کون ہے یہی پتہ نہیں چلے گا بلکہ بہت سارے راج سے بھی پردہ اٹھے گا سب سے پہلے تو بہت لوگوں کی نوکریاں جانے والی ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے جیسے ممبئی پولیس کے آفیزرز جو جو اس کیس میں انوالف تھے جنہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ساتھ ہی ساتھ کوپر ہسپیٹل جہاں سشان سنگھ راجپوت کا کتھت پوسٹ موٹم کیا گیا تھا اس کوپر ہسپیٹل کی بھی اب خیر نہیں ہے خاص کر کے یہ جو پانچ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے فرضی پوسٹ موٹم ریپورٹ بنائی جس میں ٹائم آف دیت جیسی بہت ہی ضروری انفورمیشن نہیں تھی اور تو اور باڈی پہ جو مارکس تھے اس کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں تھا اس پوسٹ موٹم ریپورٹ پر تو یہ جو پانچ ڈاکٹرز بھی اندر جائیں گے جو فیلحال تو گائب ہے یہ پانچ ڈاکٹرز کا فیلحال کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہ بلکل گائب ہو چکے ہیں تو ابھی یہ کیس سی بی آئی کے انڈرم ہے تو کہیں بھی ہو ان کو خود کے نکال لیا جائے گا اس کے بعد اس کیس کو دیشہ سالین کیس سے بھی جوڑ کر دیکھا جائے گا اور تو اور جتنے بھی کالز کی ڈیٹیلز ہیں واتس اپ میسجز ہیں نارمل میسجز ہیں سب کو پھر سے سی بی آئی ریٹرائیو کرے گی اور اس کی جانچ پھر سے ڈیٹیل میں کی جائے گی اور ایک بات دو دن پہلے سشان سنگھ راشپوت کے ایک دوست ریپبلک ٹی وی پر آ کر جنہوں نے بہت ہی شاکنگ بیان دیا تھا انہوں نے یہ کہا تھے کہ پانچ چھے لوگ آئے تھے سشان سنگھ راشپوت کے گھر کے باہر اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے روڈز تھے اور بھی کئی ہتھیار تھے جن سے وہ سشان سنگھ راشپوت کے جو مین گیٹ تھا وہ میٹل کا مین گیٹ تھا اس پہ اس روڈ سے مار رہے تھے اور دھمکیاں اور گندی گندی گالیاں بھی دے رہے تھے ان کو تو سی بی آئی سشان سنگھ راشپوت کے اس دوست کا بھی بیان درج کرے گی اس کے بعد سی ایم کے بیٹے اور اکشے کمار کے قبضے میں ہیں ان کے نام پہ انہوں نے دکھایا گیا ہے تو اس کی بھی فرصت سے جانچ کری گی سی بی آئی اس کے بعد سشان سنگھ راشپوت کے کیس کو سپریم کورٹ نے پوری طرح سے جب سی بی آئی کے حوالے کری کر دیا ہے ساتھی ممبئی پولیس کو جانچ میں پورا سہیوگ کرنے کے ساتھ کے ساتھ سکت سے سکت آدیش دیئے گئے ہیں تو آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے اور جڑے رہیں بھارٹ ڈیفنس ہندی کے ساتھ اس کیس کی ساری بڑی خبریں کو پانے کے لیے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجے گا